بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں کچھ عرصے سے میں ذرا ذاتی وجوہات کی بنا پر مصروف تھا اس لئے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا انشاءاللہ تعالی اب بقائدگی سے اللہ نے چاہا تو میں اسی سے اپنا سلسلے کو جاری رکھوں گا تو میرے بھائیو آج کا جو ٹاپک ہے محتاجی اور زلدت سے پناہ مانگنے کی دعا ہے سنن ابی دعود میں ہے کہ محتاجی اور زلدت سے پناہ مانگنے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانگا کرتے تھے اور وہ کونسی ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں محتاجی مال کی کمی زلدت سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کریں میرے بھائیو یہ دعا بڑی مفید ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں کہ ایک کئی دفعہ محتاجی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں کبھی کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں آپ کو کوئی پیمنٹ نہیں ملتی یا پریشانی ہو جاتی ہے تو آپ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی ڈالے گا اور آپ کے لیوی خیریت کا معاملہ کرے گا میرے بھائیو آج کل کے دور میں اس طرح کے مسائل بڑے ہو جاتے ہیں متاجی ہو جاتی ہے کبھی انسان ایسی پریشانی میں پھن جاتا ہے جہاں پہ اس کی عزت دعو پہ لگ جاتی ہے تو یہ دعا یاد کریں اور اس دعا کو پڑھیں یقین کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا اور دروش شریف اور استغفار کی ساتھ ساتھ کسرت کریں یہ انسان کے ساتھ آج کل کے دور میں معاملات ہو جاتے ہیں خاص طور پہ کاروبار میں کہ ایک کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو در مسائل پیدا ہو جاتے ہیں آپ کی پریشانی بڑھ جاتی ہے آپ کو اس کی طرف سے تو یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی عزتیں اور ذلتیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی معتاجی کو ختم کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہتری کا معاملہ کرے گا دوسری قاہلی کنجوسی اور بزدلی سے پناہ میرے بھائیو صحیح مسلم حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاہلی بزدلی اور بخل وغیرہ سے پناہ مانگنے کے لئے دعا سکھائی اَلَا مَا اِنِّي عَوضْوِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَلْقَسْلِ وَلْجُبْنِ وَلْبُخْلِ وَلْحَرَمِ وَلْعَذَابِ الْقَبْرِ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناتوانی سے اور قاہدی سے اور بڑھاپے بزدلی بخل سے اور عذابِ قبر سے بہت پیاری دعا ہے میرے بھائیو اپنی زندگی میں ان دعاوں کو ضرور شامل کریں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے کاموں کو بہتر کرے گا میرے بھائیو یہ جتنی بھی دعائیں ہیں ان دعاوں کو یقین کے ساتھ کریں اللہ پہ توکل کریں پریشانیوں آتی ہیں گبرار بھی ہوتی ہے انسان کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہے تو یہ ضرور کریں اس کے علاوہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گبرار جاتے ہیں اور اس کی وجہ نہیں ہوتی گبرار کی بس ایک دل افسردہ ہوتا ہے نامیود نامید سے ہو جاتا ہے لوگوں کے روئیوں کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی کبھی طبیعت پہ ایسا ہوتا ہے ایسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے دل بھاری بھاری ہوتا ہے تو ایسے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی بہت پیاری بات تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کیلئے ایک بڑی پیاری دعا ہے وَدْ دُحَا وَاللَّئِ لِعْزَا سَجَا سُرَدْ دُحَا اس کو ضرور پڑھا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے آپ کی نجات ملے گی اور جب یہ کیفیت دور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرماتا ہے تو آپ شکر کے طور پر علم نشرہ ضرور پڑھیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ